تووے پر بنا ہوا نان خوشبو اور ذائقے میں آپ کو بلکل تندور جیسا لگے گا یہاں سے ہم بزار سے نان خریدتے ہیں اور راستے میں ہی اکر جاتے ہیں اس ریسپی کے ساتھ آپ گھر کے تووے پر نان بنائیں انشاءاللہ گھنٹو رکھ کریں گے تو بھی وہ مزید سوفٹ ہوں گے اکریں گے نہیں آپ کے گھر پر روٹی کے لیے جو بھی آٹا استعمال ہوتا ہے اسی سے آپ یہ نان بنائیں نان کو گھنٹو سوفٹ رکھنے کا یہ طریقہ جاننے کے بعد آپ بزار سے نان لینا بند کر دیں گے اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے تووے پر پانچ منٹ میں پانچ نان تیار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے نان بنانے کے لیے ہم یہاں پر دو بنائیں گے تو اس کے لیے آپ ایک بول لیں اس میں ون ایک ڈال دیں اور ساتھ میں آپ چھے چمج بھر کر دہی ڈال دیں دہی بھی روم ٹیمپریچر ہو اور ایک بھی روم ٹیمپریچر ہو تھنڈی چیز کوئی بھی استعمال نہیں ہوگی ون ٹیسپون ہم نے نمک ڈال دیا ون ٹیسپون اس میں چینی کا پاورڈر ڈال دیا چینی کا پاورڈر اگر آپ کو نان میں نہیں پسند ٹیسٹ میں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں ویسے یہ ضروری نہیں ہے یہاں پر ہم نے انسٹیٹیز لی ہے جو کہ 11 گرام نکلتی ہے ساشے میں سے ساری ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم نان کی ریسپی بنا رہے ہیں تو یہاں پر اس ڈالنے کے بعد اب ہم اس کی مکسنگ نہیں کریں گے پہلے ہم نے ساری چیزوں کو مکس کر لیا تھا اس کے بعد ایک چھننی لیں گے یہاں پر ہم جو میدہ استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں تو چکی کے آٹے سے بھی یہی ریسپی بنا سکتے ہیں بلکل دہی کا سیم ہے اور گھر پر آپ کے جو بھی آٹا استعمال ہوتا ہے روٹی کے لیے اس سے بھی بلکل اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دھائی سو گرام لے لیا ہے میدہ ہم یہ ریسپی میدے سے بنا رہے ہیں ہمارے یہاں میدے کے نام زیادہ شوق سکھائے جاتے ہیں تین چمچ آپ نے اس میں کوکنگ اول ڈال دینا ہے باقی کا کوکنگ اول بعد میں استعمال ہوگا پہلے ساری چیزوں میں اچھی طرح میدے کو مکس کر لیں گے تاکہ ہمیں یہاں پر اندازہ ہو جائے کہ باقی کا اس میں پانی کتنا استعمال ہوگا اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا پانی نیم گرم کر کے رکھ لیا تھا نیم گرم آپ نے اس کے آٹے میں پانی کا استعمال کرنا ہے تاکہ دو جو ہے وہ جلتی رائیسو تھوڑا سا ہم نے تقریباً چار چمچ کے قریب اس میں پانی ڈال لائے چار چمچ سے اس کا آٹا گن کیا ہے کیونکہ ڈائیسو گرام آٹا ہے زیادہ پانی کا غرچ نہیں ہوگا دہی اور انڈے کی وجہ سے آٹے میں پانی کی مقدار کم ہی جائے گی اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پرات یا کوئی بھی پلیٹ ایسی تھال لے لینا ہے جس پہ آپ آٹے کو مس لیں یہاں پر ہم نے ہلکا سا کوکنگ گرم اپنے پاس رکھ لینا ہے یعنی دو چمچ کے قریب پہلے چار چمچ استعمال کر چکے دسکرپشن بوکس میں سارے ہم نے انگریڈین لکھتی ہیں تاکہ آپ سب کو ہو جائے آسانی یہاں پر آپ نے ہاتھوں سے آٹے کو اس طرح مس لنا ہے اس وقت تک جب تک یہ چپک نہ بننی ہو جاتا نان کے دو پر تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اس کے دو پر جتنی اچھی محنت کریں گے اتنے ہماری نان سوفٹ بنے گے یہاں پر ہلکا ہلکا کوکنگ آل آپ نے ہاتھ پر لگاتے جانا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ پر یہ چپکے نہ اس کے بعد ہم نے تقریباً اسے دس سے بارہ منٹ تک اچھی طرح مسل کر آٹے کو تیار کر لیا اس کے بعد آپ ایک بول لیں اس میں ہلکا سا آل سے گریز کر دیں اس میں آٹا رکھ دیں اوپر سے ہلکا آل لگا دیں تاکہ اس کے اوپر پاپری نہ آئے اب اوپر سے ہم نے اس کو اچھی طرح ڈھگ دینا ہے اور اسے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کا ٹائم لگے گا تو چلیے اسے رائز ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ماشاء اللہ سے ہم نے اسے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ڈو اچھی طرح رائز ہو چکا ہے اگر اس طرح سے ڈو رائز نہ ہو تو مزید آپ اسے آدھا گھنٹہ اور بھی چھوڑ دیں ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں اگر تین گھنٹے بھی آپ رکھا رہنے دیں گے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن ڈو اچھی طرح سے رائز ہوگا تو انہان ہمارے زبردست بنیں گے آٹا جب اچھی طرح گندہ ہوا ہوگا تو ڈو جلدی رائز ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دھائی سو گرام یہ میدہ ہے لیکن دکھنے میں یہ کتنا زیادہ لگ رہا تھا اور اس میں سے اچھے خاصے نان بنیں گے اب ساری ڈو کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک پیڑا بنا لینا ہے پیڑا بنانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ہلکا سا کشک میدہ ڈسٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کر کے اس میں سے ہم نے ایک سائز کے سارے پیڑے نکال لے ہیں تاکہ جتنے بھی ہم نان بنائیں سب سائز میں ایک جتنے ہو سب سے پہلے سینٹر سے ہم اس کے دو حصوں میں کٹ کریں گے اس کے بعد پھر سے اس کا پیڑا بنا لیں گے ہلکا ہلکا آپ نے خوشپ میدہ لگاتے جانا ہے تاکہ یہ چپکے نا اور اس طرح سے ایک پیڑے میں سے ہم نے چار نان کے پیڑے نکالے ہیں یعنی کہ یہاں پر بننے والے ہیں ہمارے آٹھ نان تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اس کے پیڑے بنا لیں اس طرح سے ڈیلی روٹین میں روٹی کے لیے جتنا پیڑا آپ لیتے ہیں اسی کا ایک پیڑے سے ہم نے سمجھو یہ نان بنانا ہے ایک نان بن کر تیار ہوگا یہاں پر سب سے پہلے ہم نے خوشک میدہ لازمی لگانا ہے پیڑے پر اس کے بعد اسے بیل لینا ہے اس کا بیلنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ویسے آپ اس نان کو گول بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی چوائز ہے لیکن اس نان کو ہم اس طرح سے بناتے ہیں یہ بلکل تندوری نان جیسے نان بن کر تیار ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ سوفٹ ہیں ہماری فیملی میں تقریباً سبھی کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور ماشاءاللہ سے یہاں پر نان کو ہم نے بیل کر تیار کر لیا ہے زیادہ پتلہ اسے ہم نے نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ موٹر رکھنا ہے بلکل پراتھے کی طرح ہم نے اس نان کی روٹی کو بیلنا ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو انگلیوں سے یہاں پر اس کے نشان دے سکتے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے اس کی لکھ بھی بلکل نان جیسی آ جاتی ہے یہ آپ کی چوائز ہے آپ ڈالنا چاہیں تو دے سکتے ہیں ورنہ پھر ہم طوے پر بھی آپ کو طریقہ بتائیں گے اب اس نان کو بنانے کا جو طریقہ ہے پہلے آپ نے طوے کو تیز گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے پانی کا چھیٹا دینا ہے تبی پر اس کے بعد آپ نے نان کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے ایک سائٹ پر ایک منٹ رہنے دیں اور ایک منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کر لینا ہے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اسے ہائی فریم پر نہیں آپ نے پکانا میڈیم فریم پر پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے یہاں پر دیکھیں صرف دو منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس نان کو تیار ہونے میں ایک نان دو منٹ میں تیار ہو جاتا ہے تبوے پر پھر سے جب ہم نان رکھیں گے تبوے پر تو پانی کا چیٹا ضرور لگائیں گے اور فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے یہاں پر دیکھیں تبوے پر لگانے کے بعد نان کو اس طرح سے آپ انگلیوں کی مدد سے اس میں نشان دے سکتے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے تاکہ لگے صحیح ہم نے نان بنائے ہیں تو بس ایک منٹ ایک سائٹ پر پکا لیا اب سائٹ کو چینج کر لیا اسی طرح سے ہم نے سارے نان آج کے تیار کر لینے ہیں یہ بلکل جی عام گھروں میں جو استعمال ہونے والا تبوہ ہے یہ وہ تبوہ ہے یہ نان اسٹک تبوہ نہیں ہے جس پر ہم یہ نان تیار کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر گھروں میں جو ہے وہ اسی طرح کے تبووں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ نان کی ریسپی آپ بلکل سمپل جو گھروں میں تبوے کا استعمال کیا جاتا ہے اس پر بنا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ صوف بنتے ہیں اپنے سائز سے دیکھیں فولے بھی ہیں اور ماشاءاللہ لکھ کتنی خوبصورت آئی ہے تو میڈیم فلیم پر بنائیں گے ایک دم پرفیٹ نان بن کر تیار ہوگے منٹوں میں ماشاءاللہ سے دس منٹ کے اندر یہ سارے نان بن کر تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پر دو نان باقی کے بنانے باقی ہیں تو ہم نے سوچا یہاں پر ویڈیو کا کرتے ہیں ہم نے سوچا ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں تو عید پر آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے بھنا ہوا گوشتو کبابو یا نمکین گوشتو سبی کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں یہاں پر اس کے اوپر بننے کے بعد ہم لگا رہے ہیں ہلکا سا دیسی گھی سبزی کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں جیسے کہ بینڈی کی سبزی ہو تو بنائیے گا اس ریسپی کو انشاءاللہ تعالی آپ سب کے گھر پر سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی بچے بڑے سب ہی شوک سے کھائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سار کیا رکھے گا ویڈیو اچھی لگئے تو پیارا سا کومنٹ ایک لائک کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں